تمام میڈیا حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میں ڈاکٹر شہزاد کام کر رہا ہوں ہائر ایڈوکیشن میں کنٹریکشل لیکچر تمام میڈیا میں اپنی آواز میڈیا کے سامنے رکھتا ہوں میڈیا جو ہے ہماری جو ہے گورنمنٹ کو آواز ہماری آواز جو ہے گورنمنٹ تک لے جائے ہمارا آج کا جو سب سے بڑا مدہ ہے وہ ہے سیلری ہائک کا میں پانچ سال سے کام کر رہا ہوں ہائر ایڈوکیشن میں ہماری سیلری آج تک جو ہے وہ کالجز میں ہائک نہیں ہوئی پہلے جو ہے وہ دوزار سترہ میں ہماری سیلری ہائک ہوئی تھی اور آپ سے لے کر دوزار چوبیس گزر رہا ہے ہماری سیلری وہی ٹھائیز ہار اور بائیز ہار چل رہی ہے ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڈاک گورنمنٹ یوٹی آف لڈاک نے جو ہے وہ بیسک سیلری اسٹینڈ پروفیسر کنٹریکچل کے لیے کر دی ہے تو دونوں یوٹی جمہو کشمیر اور یوٹی لڈاک ایک ہی دن بنی لیکن جمہو اور کشمیر میں ابھی تک ایسا کوئی رول ایمپلیمنٹ نہیں ہوا سب سے بڑی بات ہے جمہو کشمیر میں کوئی بھی یو جی سی کا رول ایمپلیمنٹ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا جس سے ہم تمام لوگ سکالر جو ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں یو جی سی کا جو ٹو سینڈ ایٹین رول یہ ہے بیسک سیلری جو ہے کنٹریکچل پر جو اسٹینڈ پروفیسر کام کر رہے ہیں ان کو دی جائے اس سے ایک چیز اور ہمیں فائدہ ملتا ہے کیونکہ ہمارا جو ٹھائی زہر والی جو ہمیں سیلری ملتی ہے اس کا ایکسپیرینس ریسٹ اف یونیویسٹیز ہیں ان میں وہ نہیں چلتا کیونکہ وہاں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی بیسک سیلری نہیں ہے ہم آپ کے ایکسپیرینس کو کیسے جو ہے وہ کانسیٹر کریں تو ہم جو ہے ریسٹ اف جو کانٹری سے ہم گئے ہم کٹ ہو رہے ہیں وہاں کے ریفلوٹمنٹ میں ہمیں جو ہے وہ کانسیٹر نہیں کیا جا رہا ہم یہی جو ہے آپ کے میڈیا کے وساطت سے جو ہے سرکار تک جو جمہو اینڈ کشمیر لیٹینٹ گورنرل شریعہ اونیپل منوز سینر صاحب سے جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے سیلری کو بڑھایا جائے سال ساتھ میں جو ہے یہاں پورے یو جی سی کے جو رول ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے اپلیکیبل کیا جائیں ہمارے جو جتنے بھی لیکچر ہیں یہ فرفلانگ کالجز میں کام کر رہے ہیں پورے جمہو اینڈ کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارے جمہو ڈیویزن سے اور کشمیر ڈیویزن سے پچیس سو اور تین زار کے بیچ میں جو ہے یہ کانٹریکچر لیکچر جو ہے کام کر رہے ہیں یہ فرفلانگ ایریاز میں کام کر رہے ہیں ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں جہاں پہنچنا بھی بہت مشکل ہے اور آج جو ہے آپ کو پتا ہے انفلیشن کا ٹائم ہے مہنگائی کا ٹائم ہے اور ہمیں لیکن آج ہمارا تھائیزار سے کوئی کام نہیں چل رہا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو کانٹریکٹ ہے وہ کبھی ہمیں سات مہینے کے لیے لگایا جاتا ہے کبھی آٹھ مہینے کے لیے لگایا جاتا ہے اور کبھی نو مہینے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ایک سال کے لیے کانٹریکٹ ہوتا ہے یا کچھ دنوں کی بریک ملتی ہے تو ویسا کیا جائے یہاں تاکہ ہمیں جو ہے پانچ پانچ چھے مہینے جو ہے وہ سسٹم سے بائرما بیٹنا پڑے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سٹریس ہماری بڑھتی ہے اور ہماری پریفارمنس کم ہو جاتی ہے ہم کالجز میں پوری پریفارمنس ہم دے نہیں سکتے این ای پی کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری ایڈوکیشن کو اپ گریڈ کیا جائے نہ کہ ڈون گریڈ کیا جائے تو اگر ہم ہماری جو ہے سیلری اچھی ملے گی تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک آنمی بیس ہے اور اگر ہمارا بیس جو ہے وہ سٹرانگ نہیں ہوگا تو ہم لوگ اپنی پریفارمنس اچھی نہیں دے پائیں گے تو ہمیں پھر سے دوبارہ جو ہے تمام کانٹریکچن جو ہماری فیٹرنیٹی ہے جمعور کشمیر ان کے بیہاب میں میں جو ہے میڈیا کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں لیٹرنٹ گورنر اور پر منیل سینا صاحب سے کہ انٹرویئن کریں ہمیں اور ہماری جو ہے سیلری جلدی سے جلدی جو ہے ہائی کی جائے تاکہ ہم جو ہے پراپر طریقے سے کالجز میں کام کریں ہمیں جو ہے جو وینٹرز وگیشن ہیں جو وینٹرز زون کے کالجز ہیں ان میں جو سیلری جو کٹ کی جاتی ہے وہ بھی کٹنا ہو پراپر طریقے سے ملے کیونکہ یہ ایک سال کا میٹر نہیں ہے ہمیں لگا کر جو ہے ہم جو ہے کام کرتے آردیں ہر سال کا میٹر ہے ہر سال کا تو ہمیں جو ہے اگر ان کو پراپر سسٹم کو سٹریم لائن کرنا ہے تو ہماری سیلری کے اوپر فوکس کیا جائے ہمارے ایکسپیرینس کے اوپر فوکس کیا جائے ہمارا جو کانٹریکٹ ہے وہ پورا ٹویل منت کا ہونا چاہیے چاہے ہم دوسری یونیویسٹیز میں جو ہے وہ اپنا اپلائی کر سکے ابھی ابھی میں نے کچھ یونیویسٹیز کے انٹرویو دیا ہیں پانچ سال سے ہائر ایڈوکیشن میں کام کرنے کے بعد جو ہے مجھے وہاں میرا ایکسپیرینس کونڈ نہیں ہوا یہ بڑی دکھ کی بات ہے کیونکہ جمہو ان کشمیر جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ اگر چل رہا ہے کھڑا ہے جمہو انڈ کشمیر میڈیا حضرات یہاں پہ آئے ہوئے سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی کنٹریکچر لیکچر فیٹنیٹی کی طرف سے دیکھئے جیسے کہ ڈاکٹر شہزاد صاحب نے آپ سب کو ایک ون بائی ون جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو سمجھا دیئے کہ ہماری کیا پروپلمس ہیں آپ یہ جانئے کہ جن 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 جنگوں پہ یہ کنٹریکچر لیکچر کام کرتے ہیں ان جنگوں کے دو چار نام میں بتاؤں گا جیسے ڈچھن مروہ ہے ورڈ ون ہے رجوری پنچ کے جو پارڈر علاقے ہیں ان پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں اس سیلری پہ جو سیلری بالکل جو سیلری بالکل کم کم پیسو پہ جو یہ کام کرتے ہیں اگر پورے ہندوستان میں کسی بھی جگہ پہ یہ والا رول اپلیکیپل نہیں ہے ہر جگہ پہ جو ہے یو جی سی کے نام اس کے اپارڈنگلی چل رہے ہیں پھر جمہو کشمیر میں یہ والا رول کیوں بنایا ہوا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی دن میں جمہو کشمیر اور لڈاک یوٹی بنی تھی اگر جمہو کشمیر اور لڈاک یوٹی ایک ہی دن بنی تھی تو پھر دو مطلب ایک دو بچوں کے ساتھ الگ الگ ویواب کیوں کیا جا رہا ہے اگر یوٹی لڈاک میں ہمارے الیفٹینیو گورننس سار نے آرڈر نکال دیا گورنر جی شریع منوی سینا جی ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے کہ سر ہم ہم اس ادارے کو مطلب بھی کالجیز کو چلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کالجیز گیا اور اپنے ہندوستان کا نام بڑھا رہے ہیں نہ کہ نام کو کم کر رہے ہیں اگر ہمارے کام کرنے میں کسی جگہ پرابلم ہے تو وہ ہمیں پوچھا جائے یا ہمارا جیسے ایک مطلب ہمارا جو بھی اگر ہم کم کم کریں گے کام کم کرتے ہیں تو ہماری فیڈبیک لیں اگر ہم کام اچھا کر رہے ہیں ہمارے کام اچھے چل رہے ہیں اور ایک موسٹ ایشو جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر نائنٹی سیون پوچٹ نکلی ہیں جمہو کے اندر نائنٹی سیونٹی سیون پوچٹ نکلی ہیں اور یہ ٹوٹل ملا کے کوئی ایک سو اسی کے قریب پوچٹ ہیں تو ہماری ایک سو اسی پوچٹیں اگر ریکنٹ ہوتی ہیں تو اسی جگہ پہ ہمارا یہ اگر فرمنٹ فیکلٹیز بھی کام کرتی ہیں تو ہمیں اگر دو چار مطلب دو چار مہینے کے بعد یہ اگر یہ پورا ایک دم سے ایشو لیا جائے اور اس کو اس کو بھی جو یہ جاب فالیسی کے لیے بنایا جائے اور سب سے مہین ایشو ہمارا سیلری ہائک ہے جو ہمارے جلدی سے جلدی جو ہے ہمیں آرڈر ایمپلیمنٹ کیا جائے جو موشنل